ہاتھ کو آیا مو نہ لگا اٹھائیس سال بعد تاریخ بدلنے کا موقع زائیا پاکستان ٹیم باکسنگ ڈے ٹیسٹ جیتے جیتے ہار گئے آغا سلمان ڈوبتی کشتی پار لگانے میں ناکام کینگروز نے اناسی رنس سے کامیابی حاصل کر کے سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی ملبرن میں ٹیسٹ کے چوتھے روز تین سو سترہ رنس کے حدف کے تاقب میں قومی ٹیم دو سو سینتیس رنس پر ڈھیر ہو گئی پاکستانی بیٹرز ایک بار پھر بڑی ایننکس کھیلنے میں ناکام کپتان شان مسود سار آغا سلمان پچاس رنس کے ساتھ نمائیا بابر آزم کی ایننکس اکتالس رنس پر سمٹ کے عبداللہ شفیق چار امام الحق بارہ رنس پر چلتے بنے سعود شاکیل چوبیس رزوان کی حمد پینتیس رنس پر جواب دے گئی آخری چار کھلاری کھاتا تک نہ کھوڑ سکے پیٹ کمنس کی پانچ ہیزل وڈ کی چار وکٹیں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلیں گے ایمکیم اور مسلمی قنون میں اتفاق متحدہ کا اختیارات کے نشکلی سطح تک منتقلی کا مطالبہ شہباز شریف نے تائد کر دی این اے دو سو بیالیس پر کون الیکشن لڑے گا فیصلہ نہ ہو سکا خلقے میں شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے فرقین کا کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی دوبارہ بیٹھکت کا فیصلہ شہباز شریف کہتے ہیں کارکنان نے کہا تو کراچی سے الیکشن لڑوں گا سیاسی اور موشی انتشار کے خواہش مند قوتوں کی سازشیں اروج پر ہیں الیکشن سے ملکی ترقے اور خوشحالی کا فیصلہ ہوگا ماضی کا پھیلا گیا زہر اتحاد اور بھائی چارے سے ختم ہوگیا ہوگا شہباز شریف کے ایمکیم قیادت کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کہا چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تمام وسائل وقف کریں گے نظام حکومت عوامی مینڈرٹ سے ہی چلا آیا جا سکتا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا کٹنے والا لارڈلا ہوتا ہے یادالتی حکمات پر پیش نہ ہونے والا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے اپکس کمیٹی کا اجلاس تین جنوری کو طلب نگرہ وزیراعظم انوارل حق کا کر سدارت کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منی بھی شرکت کریں گے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان سٹرک ایکسچینج میں سال کے آخری کاروباری دن کے پہلے سیشن کا اختتام مارکٹ میں تیزی کا رجحان انڈیکس میں 351 پوائنٹس کا اضافہ 62404 پر پہنچ گیا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا حکم الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں اپیل کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم مشابرتی اجلاس پشاور ہائی کورٹ کے حکمی امتنا کا جائزہ انتخابی نشان بحالی کے حکم کے خلاف جلد اپیل دہل کردے پر اتفاق بانی پی ٹی آئی انتخابی ٹک ٹو کی تقسیم پر چیئرمن علی گوہر سے مشاورت کر سکتے ہیں سلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی سپریٹینڈن اڈیالا جیل کی نگرانی میں ملاقات کی ہدایت عدالت کا کہنا تھا انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے الیکشن میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے کراچی میں چند گھنٹے میں آتش زدگی کے دو بڑے واقعات کورنگی انڈسٹریل ایریا کی تولیہ فیکٹری شولو بے گھر گئی فائر بگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا اینی شاہدین کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی اور انگی ٹاؤن کی گتہ فیکٹری میں لگی آگ بجھنے کے بعد دوبارہ بڑک اٹھی فائر بگیٹ کی دو گاڑیوں کی قابو پانے کی کوشش کراچی میں نیٹی جیٹی پول پر تیز رفتار بس اُلٹ گئے خاتون جانبھاق بجی سمیت چار مسافر زخمی جانبھاق خاتون اور زخمیوں کو سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا جانبھاق خاتون کی شنہ اٹھاون سالہ شمیم اختر کے نام سے ہوئی زخمیوں میں نو سالہ ہورین پینتیس سالہ تارہ ساٹھ سالہ عظیم اور پچپن سالہ محمد یوسف شامل کراچی میں ایم ڈی اے سکین پینتالیس میں تجاوزات کے خلاف کاروائے کے دوران ہنگام آرائی بچی کی ہلاکت پر اہلِ علاقہ سراف احتجاج ورسا کا نورڈن بائی پاس انڈس چاک پر لاش رکھ کر احتجاج اور دنیا میں کرونا وائرس کے دوبارہ اینٹری محکمہ صحیحت پنجاب متحرک صوبے میں دوبارہ کرونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ سرکاری اسپتالوں کو مراستہ بھیجوا دیا گیا اسپتالوں کو تمام مشتبہ کیسز کی کرونا ٹیسٹنگ کی ہدایت سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے